بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ گللی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ کار ناظرین اکرام اپوزیشن نے مزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو پانچ دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے بلاول زرداری بھٹو کا کہنا ہے کہ پانچ دن کے اندر اندر وزیر اعظم استیفہ دے دیں ورنہ پانچ دن بعد ہم نے ان کو اتم اعتماد لا کے اتار ہی دینا ہے کل مولانا فضل الرحمن صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس نمبر آف گیم پورے ہو چکے ہیں اگلے دو سے تین دن پہت زیادہ اہم ہے اور سو میمبران سے ریگوزیشن پر دستخط لے لئے گئے ہیں مسودہ تیار ہو چکا ہے آج مولانا فضل الرحمن صاحب نے دوبارہ بات کہی آج انہوں نے کہا کہ ہمارا مسودہ تقریباً تیار ہے اور اسی میمبران سے ہم نے ریگوزیشن پر دستخط لے لئے ہیں حکومت کے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور حکومت سے نالا بہت سے وفاق کے بندے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں اور جو عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کریں گے ناظرین اکرام پہلی بات پانچ دن کی ڈیڈ لائن دینے والے زرداری کے بیٹے بلاول زرداری ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایسے جلسہ کر کے اور کہہ دیں کہ جی وزیر اعظم استیفہ دیں یہ ایک ریاست کے وزیر اعظم ہے یہ کوئی گلی مولے کے لیڈر نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ استیفہ دے دیں گے دوسری بات مولانا فضل الرحمن صاحب کے اگر آپ بیانات دیکھیں تو کل انہوں نے ایک بیان دیا کہ ہم نے سو میمبران سے دستخط کروا لیے ہیں ہمارا مسودہ پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے نمبر آف گیم پوری ہے بس حکومت اب گئی تو تب گئی لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسی لوگوں سے دستخط لے لیے ہیں مسودہ تقریباً تیار ہے اور کل اور آج انہوں نے جو بات کومن کی وہ کومن بات یہ تھی کہ دو سے تین دن بہت زیادہ اہم ہے کل بھی دو سے تین دن تھے آج بھی دو سے تین دن ہے اور آنے والے کل بھی دو سے تین دن ہی ہوں گے پرسوں بھی دو سے تین دن ہی ہوں گے ان کے دن نہیں بدلنے یہاں پہ آکے یہ لوگ اپنی زبان کے پکے رہیں گے کہ دو سے تین دن یہ بدلیں گے اور ناظرین اکرام اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپوزیشن نہ تو تحریک عدم اعتماد میں کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ خان صاحب کو ایسے تحریک عدم اعتماد کا ووٹ کر کے اتار سکتے ہیں نہ ہی پانچ دن بعد کوئی تحریک عدم اعتماد کا ووٹ ڈالے گا نہ خان صاحب اتریں گے یہاں پہ ناظرین اکرام آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ دو ہزار تئیس کا الیکشن بھی اس ٹائم یہی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب ہی جیتیں گے اور اگلے پانچ سال بھی خان صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے اس کی کچھ وجوہات ہیں اور اس کی وجوہات اپوزیشن خود ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جنہوں نے کافی سارا سمپتی کا ووٹ تقریبا نکٹھا کر لیا تھا جب ان کو نا اہل کیا گیا اور ان کو سزا ہو گئی تو ان کو کافی سمپتی کا ووٹ اس ٹائم کے لیے اس چیز کے لیے مل جانا تھا لیکن نواز شریف صاحب ایک مہینے کی چھٹی لے کے بیماری کا بانہ کر کے لندن چلے گئے اور وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے اس چیز نے نون لیگ کی ساکھ کو بہت زیادہ خراب کیا اور اس کی وجہ سے نون لیگ کی سیاسی ساکھ بہت ہی زیادہ خراب ہوئی دوسری وجہ تھی ناظرین اکرام پی ڈی ایم سب کا اکٹھا ہو جانا پی ڈی ایم بنا لینا اب ایک گیارہ پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں انہوں نے پی ڈی ایم بنا لی پی ڈی ایم بھی اپوزیشن کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ اکیلے اکیلے ان کی سٹرنٹز زیادہ تھی لیکن پی ڈی ایم بنا کے اکٹھے ہو کے ان کی سٹرنٹھ بہت زیادہ کمزور پڑ گئی ہے سٹرنٹھ بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ عوام سمجھتی ہے کہ یہ لوگ اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہ وہ وجہات ہیں جن کی وجہات پہ عمران خان صاحب اگلے الیکشن کے لیے بھی کافی سٹرونگ وزیراعظم سوری کافی سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہو اور اگلے الیکشن دوزار تئیس کا بھی خان صاحبی جیتے ہیں ابھی جو حال ہی میں کے پی میں الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی پی ٹی آئی نے کافی سیٹے لیے ہیں اور پی ٹی آئی نے جن سمجھ لے کہ میدان مار لیا ہے کے پی کے کا گیارہ پارٹیاں مل کے بھی خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پا رہی کیونکہ یہ سب اکٹھے ہوئے تو ان کی ساکھ ختم ہوگی مولانا فضل الرحمن صاحب کو انہوں نے سربراہ بنا دیا جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے یعنی آج سے پہلے یہ لوگ پوچھتے ہی نہیں تھے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ہر بندہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا اور ٹیشو سمجھ کے پھینک دیتے تھے آج مولانا فضل الرحمن صاحب کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا ہوا ہے لیکن ویلیو نہیں دی گئی مولانا فضل الرحمن صاحب کو بھی وہ ویلیو نہیں دی گئی اور مولانا فضل الرحمن صاحب بھی ٹکے ہوئے ہیں کہ سربراہی کے ان کو شوک ان کا پورا ہو رہا ہے سربراہی کا وہ اپنا شوک پورا کر رہے ہیں ٹکے ہوئے ہیں لیکن تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں عمران خان صاحب کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں اس چیز کو لے کے ناظرین اکرام میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نبے اور دس فیصد کی گیم ہے یعنی دس فیصد چانسز ہیں تحریک ادم اعتماد کے اور نبے فیصد چانسز ہیں خان صاحب کے اپوزیشن اس بات کو لے کے خوش ہے کہ ہماری ملاقاتیں چل رہی ہیں جناب چودری صاحب سے ہماری ملاقاتیں چل رہی ہیں ترین گروپ سے اس کے بارے میں پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ رہیں گے مونس الہی نے بھی بارہا یہ بات کہی ہے کہ جو ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ صرف سیاسی ملاقاتیں ہیں اور سیدھی سی بات ہے ناظرین اکرام کوئی ان کی آپس میں جانی دشمنی تو ہے نہیں کہ یہ آپس میں مل نہیں سکتے یہ ملاقاتیں کر سکتے ہیں بلکل ان کا حق ہے جمہوری حق ہے یہ ملاقاتیں کر سکتے ہیں اس چیز پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے نہ تو خان صاحب ان کو روک سکتے ہیں کہ ملاقاتیں نہ کریں یا ملاقاتیں کریں اور خان صاحب روک بھی نہیں رہے یہ خان صاحب کی سٹریندھی اصل میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے بالکل جو انہوں نے بات کہی تھی کہ گھبرانا نہیں ہے وہ نہیں گھبرا رہے یہاں کہ اپوزیشن گھبرائی ہوئی ہے وہ خان صاحب کی بات کو سننی نہیں رہے خان صاحب کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے لیکن یہ لوگ گھبرا گئے ہیں اور گھبراہت میں ان لوگوں نے ڈیڈ لائنز دینا شروع کر دی پہلے بھی ایک ڈیڈ لائن دی تھی کچھ بھی نہیں کیا اپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد کا ووٹ ڈالا ہی نہیں وہ ڈیڈ لائن گزر گئی آج پھر پانچ دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور یہ بھی گزر جانے ہے لیکن کوئی تحریک ادم اعتماد کا ووٹ نہیں ڈالے گا اگر تو ان کو پتا ہے کہ ہم اتنے سٹرونگ ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں ہم نے تحریک ادم اعتماد کا یہ ووٹ ڈالنا ہے اور خان صاحب کو پکڑنا اور بار کر دینا ہے تو پھر یہ مارچ کرتے کیوں پھر رہے ہیں یہ بھی ایک سوالیا نشان ہے کیوں یہ لوگ مارچ کرتے پھر رہے ہیں کیوں کراچی سے نکل کے اسلام آباد کی طرف پی 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 کی ریلی چل پڑی ہے کیوں مولانا فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اب مارچ کریں گے آپ نے پانچ دن کی ڈیڈ لائن دے دی آپ نے دو تین دن کو بہت زیادہ اہم قرار دے دی ہے آپ کے پاس دستخط ہو گئے آپ کے پاس بندے پورے ہو گئے اعتماد کا ووٹ ڈالیں خان صاحب کو بار کریں مارچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا ایسا بالکل نہیں ہوگا کیونکہ خان صاحب بہت زیادہ سٹرونگ ہے خان صاحب کے پاس اکثریت ہے خان صاحب کو یہ لوگ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نہیں نکال سکتے خان صاحب کے جانے کی صرف دو وجوہات بن سکتی ہیں تیسری کوئی وجہ نہیں ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب خود استیفہ دے دے اور حکومت چھوڑ دے دوسری وجہ الیکشن ہے کہ الیکشن ہو اگر تو خان صاحب ہار جاتے ہیں الیکشن میں اول تو یہ تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے کیونکہ اپوزیشن کی ساکھ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور دوزار تئیس کی الیکشن میں کوئی چانس نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جیت کے حکومت بنائے گا یہ سارے مل کے بھی خان صاحب کو اگر ٹکر دینا چاہے تو بہت زیادہ مشکل ہوگا خیر ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل بہت زیادہ ہوگا اور یہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ خان صاحب بہت زیادہ سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے الیکشن کے لیے دوزار تئیس کے اور ابھی تو جو یہ چل رہا ہے سسٹم کے جی ہم نے تحریک عدم اعتماد لے کے آنا ہے یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین اکرام یہ کریں گے ہی نہیں ان کو پتا ہے اگر ہم کرتے ہیں تو ہم نے ہار جانا ہے اور ان کو ایک دفعہ پھر ناکامی ہوگی تو یہ عوام کو کیا مو دکھائیں گے لیکن خیر یہی والے مو دکھا دیتے ہیں عوام کو ہر دفعہ عوام بھول جاتی ہے کہ کس نے کیا کہا تھا کس نے کیا نہیں تھا کہا تو ناظرین اکرام یہ تھا میرا تجزیہ پرسنٹیج آف تحریک عدم اعتماد کی کہ کتنے پرسنٹیج کامیابی کے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ اللہ حافظ